ڈلی کے ساتھ ساتھ یو پی کی راجدانی لکھنوں میں بھی ائر کوالٹی انڈیکس خراب اس طرح پر پہنچ چکی ہے لکھنوں میں ائر کوالٹی انڈیکس چار سو اٹھائیس تک پہنچ گیا جس کے وجہ سے سانس لینے میں کافی دیقت ہے اس سے پہلے کل شام کو لکھنوں میں یوگی سرکار نے پردوشڑ کو لے کر کے ایک آپات کا البیٹک بھی بلائی تھی دیپا والی کے بعد سے جس طرح سے پردوشڑ میں وردی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں یہ گمبرتہ کا وشہ ہے آپ کو بتا دیں لکھنوں کا ایک کیو آئی لیول 428 پہنچ گیا ہے وہیں پہ وارہ نسی میں یہ 500 کا آکڑا پار کر چکا ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا یہ بتائیے جس طرح سے دیپا والی کے بعد سے جو پردوشڑ ہیں کہیں نہ کہیں سے لگتا ہے کہ ہوا زہریلی ہو چکی ہے بلکل لگتا ہے سر جی کیا کیا دکتیں آ رہی ہیں آنکھ ہمیں سر آنسوں آتے ہیں سر اور گھوڑات سی پیدا ہوتی ہے سر ایک عجیب سپوکیسنز کا ماحول بنا ہو گیا سر لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے ایک جس طرح سے آتش باجی کی گئی ہے یہ مین کارن ہے اس کا آتش باجی مین کارن نہ ہو سکتا ہے سر لیکن اس کا ایک کارن اور ہے کہ جو کھیتوں پہ آوسیس ہوتے ہیں ان کو جلاتے ہیں ان سے دھوہ بھی اٹھتا ہے پرالی جس طرح پرالی بغیرہ ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا کہنا ہے پرالی جلانے سے زیادہ پر دوسرا پھیلتا ہے کیونکہ وہ بہت سنکھیا میں جلاتے ہیں کسان اس تو یہ جو موسم کا معاملہ ہے اس سے بڑھتا ہے کہ اوپر دھوہ اٹھ نہیں پاتا ہے گرم اکر دھوہ اوپر جلانے میں دکت ہو رہی ہے دکت ہوتی ہے اس کے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ پرالی جلانے سے نہیں پرالی جلانے کا مجھے بیس پرسنٹ پرالی جلانے سے بیس پرسنٹ دھوہ بڑھتا ہے باقی تو اسی پرسنٹ یہی گاریاں چار پہ یہ گاریاں بڑھاتی ہیں تو ساف طور پر دیکھیں یہاں پہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے دیپا موالی میں آتش باجی کی گئی ہے کہیں نہ کہیں سے پردوشن بڑھنے کا کارن وہ بھی ہے تو لوگوں کو اس پر گمبھیرتا سے سوچنا چاہیے اور آتش باجی کو کم سے کم جلانا چاہیے جس سے واتاورن پردوشت نہ ہو سندیپ کھیر کیمرہ پسن پریانش کے ساتھ آر نائن ٹی بی لکھنو